ڈیفنس میں خاتون اور مرد کا کانسٹیبل پر تشدد مقدمہ درج کر لیا گیا سی پی سی پی اور لاہور محمد عمر شیخ نے اے ایس پی ڈیفنس سے وقوا کی ریپورٹ طلب کر لی خاتون کی طرف سے بدتمیزی اور تشدد کی کرنے کے باوجود کانسٹیبل کی تحمل مزاجی پر سی سی پی اور لاہور نے اہل قاروں کو شاب آش دی اس حوالے سے بزید تفصیلات جامتے ہیں ٹیلی فلائن پر موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے جی وصیم تفصیلات سے آگاہ کیوں جائے گا جی بالکل یہ ڈیفنس فیلس پر کا علاقہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا رات گئے شراب پی کر جو ہے وہ ایس کریم کھانے کے لیے وہاں پہنچے تو وہاں پر پولیس والوں نے جب ان کو چیک کیا تو خاتون جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئی اور پولیس اہل کار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس اہل کار نے بڑا زبانی کلامی سمجھایا کہ اس طرح سے محترمہ نہ کریں لیکن محترمہ جو تھی وہ نشے میں تھی جس پر جو ہے وہ پولیس اہل کار کو تشدد کا نشانہ بناتی رہی کاسی لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے جنہوں نے اپنے اپنے موبائل فون سے جو ہے وہ ویڈیو بھی بنائی ٹیلیوزن سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک امیر زادی جو ہے وہ نشے کے دوت میں ہو کے جو ہے وہ اسی طرح سے تھپڑ مار رہی ہے پولیس اہل کار کو لیکن پولیس اہل کار کی جانب سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہل کار اس سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن لڑکی جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑ دی اس کو گالیاں بھی دے رہی ہیں اس کے علاوہ تھپڑ بھی مار رہی ہے اس کا جو ساتھی سا لڑکی کا وہ بھی جو ہے وہ نشے میں دوتا پولیس نے جب دونوں کو وجہ پوچھی تو جو ہے وہ نشے میں کوئی اخواہ جواب نہ دے سکے تاہم وہاں پہ جمع لوگ سے جو انہوں نے پولیس اہل کار کی جان چھوڑا ہے جس پر جو ہے وہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے ایس پی کینٹ کی اگر بات کی جائے تو ایس پی کینٹ سائد عزیز نے جو ہے وہ مقدمہ تو دکھ کروا دیا لیکن تاہم ابھی کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ جو لڑکا شراب پی کے گاڑی میں آیا تھا اس کو رات گئے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا لیکن کیونکہ پولیس اہل کاروں کی جانب سے افسران کی جانب سے اس بات کو کلیر نہیں کیا جا رہا کہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کہ نہیں لیکن ابھی جو ہے وہ تحال صورتحال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن انچار جو ہے وہ اس کے ڈیٹے کے مطابق جو گاڑی کا نمبر لیا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ لڑکی کے گھر اور لڑکے کے گھروں پر چھابے مار رہے ہیں سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ اس طرح سے کسی کو بھی جو ہے وہ یونی پوم والے پر ہاتھ اٹھانے کی حضر کی ازازت نہ دیں گے تاہم سائد عزیز جو کہ ایس پی کینٹ تینات ہیں انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے انچارج انویسٹیگیشن کو بھی کہا کہ ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ پوری عمل میں لائی جائے اس پر جو ہے وہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے بھی اپنے انچارج انویسٹیگیشن سے اور ڈی ایس پی سے جو ہے وہ بریفنگ دی ان کو کہ ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے پولیس تاہم ابھی ملزمان کے گھروں پر چھابے مار رہی ہے پانچ سو چھے جو ہے وہ دھفات لگائی گئی ہے ایپ ای آر کے اندر یہ ڈیفنس پیز پائیپ کا علاقہ تھا جہاں پہ لڑکی اور لڑکا راگے شراب پی کر گاڑی میں آئے اور پولیس ہیل کار نے چیک کیا تو گالی گلوٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی اور پولیس ہیل کار کو جو ہے وہ تھپڑ بھی مارے لیکن پولیس ہیل کار ویڈیو میں دیکھا جا سکتا کہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ لڑکی جو ہے وہ نشے میں تھی لڑکی نے اس کا پیشہ ناچھوڑا ساری دنیا وہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے والی تھی جو کہ وہاں پہ سہر و تفریقی لیا ہوئی تھی انہوں نے اپنے اپنے موبائل فون سے ویڈیو بھی بنائی لیکن ابھی مقدمہ تو د برج کر لیا گیا ہے تاہم کسی بھی ملزم کو ابھی پولیس نے گرفتار نہیں کیا جی بہت شکریہ وسیم صابر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے